اے پی اے کے بیک ٹو بیک اپیسوڈ دینے پر آپ کو اور ہمیں سب کو بہت زیادہ مبارک شروع کرتے ہیں ورلڈ کپ کالی فائرز سے بہت بڑا اپسٹ ہو گیا ہے ویسٹن ڈیز اس دفعہ ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا تمہارے خیال میں اچھی بات ہے بری بات ہے کالی فائرز کی ضرورت کیوں پیش آئی سو آن این سو فورت سب کچھ بیسیکلی آپ اس کو دبل ایڈ سوڈ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے ایک تو ہے کہ پہلی دفعہ ہوگا ورلڈ کپ کی تاریخ میں کہ ویسٹن ڈیز اس میں حصہ نہیں لے گا تو وہ تو ایک جو پرانی لورز آف دی گیم ہیں ان کے لیے ایک ہوگا کہ جی ویسٹن ڈیز نہیں ورلڈ کپ کھیل رہا اور ان کا وجہ ایک فلیر ہوتا ہے کیریبین وہ مسنگ ہوگا پر اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ویسٹن ڈیز کیونکہ نہیں کھیل رہا اور اب زمباوے بھی جو ہے وہ باہر ہو گیا ہے کنٹینشن سے تو اس سے ہی ہوگا کہ کوئی اسوسیٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلے گی تو بیسیکلی جو ورلڈ کپ کولیفائر ہے ہمیشہ سے شروع میں لیٹ 96 سے 96 آن ورڈز جو ہے وہ ایکسپینشن ہوئی تھی کہ کرکٹ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے اور 96 کے ورلڈ کپ میں کینیا کی ٹیم اور یو اے کی ٹیم آئی تھی پھر 99 میں سکوٹلینڈ تھی 2003 میں کینیڈا اور یعنی ڈیفرنٹ جو اسوسیٹ کنٹریز تھی وہ بھی ورلڈ کپ کھیلتی تھی پر 2007 کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں وہ 16 ٹیم ٹورنمنٹ تھا اور اس میں چار ٹیمز کے گروپس تھے اس میں کیا ہوا تھا کہ پاکستان اور انڈیا جو نوک اوٹ ہو گئے تھے گروپ سٹیج میں تو جو سپر ایٹ کی سٹیج تھی اس میں آئرلینڈ اور بنگلہ ڈیش کوالیفائی کر گئے تھے تو اس میں کئی جو برادکاسٹ ویلیو کے میچز تھے پاکستان انڈیا کا میچ یا وہ جہاں تھا وہ برادکاسٹ منی لوز ہو گئی تو اس کے بعد سے یہ خیال آنا شروع ہوا کہ ورلڈ کپ میں تو وہ میچ ہونے چاہیے کہ جی اتنا لمبا ورلڈ کپ ایک تو نہ ہو دوسرا صرف وہ میچ ہوں جن میں لوگوں کا انٹرسٹ ہو اور ایک وہ اس کی بات ہو لیکن اور وہ اس ٹائم پر ٹھیک تھا کہ یہ جو اسوسیٹ کنٹریز ہیں یہ ایک آدم میچ تو جیت لیتی ہیں لیکن اس کے بعد یہ کوئی لمبی وہ پروگریس نہیں شو کرتی ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہوتا تو پر اس میں یہی بات اور آنا شروع ہوئی کہ پھر 2015 کے بعد جو ورلڈ کپ 2019 کا ہوا اور اب 23 کا ورلڈ کپ ہوگا یہ 10 ٹیم کا ورلڈ کپ ہوگا لیکن 10 ٹیم میں کیا ہوگا کہ جب آپ ورلڈ کپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو پھر دنیا کی جتنی بھی زیادہ ملک ہیں ان کو اس میں شمار ہونا چاہیے تو اگر آپ صرف 10 ٹیموں کا ہی کر رہے ہیں تو پھر چیمپئنز ٹروفی کروا لیں کیونکہ چیمپئنز ٹروفی میں بھی 8 ٹیمز تو ہوتی ہیں آپ دو اگر اور ٹیسٹ پلائنگ نیشنز کو بیچ میں لارہے ہیں تو آپ کوئی اتنی سخاوت نہیں کرے تو اس میں پھر دو طرح کی ڈیوائیڈ آگی کہ ایک وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی نہیں یہ 10 ٹیم تاکہ صرف قوالیٹی کے میچز دیکھنے کو ملیں پر ایک وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں گیم کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے اور ان کو ملنا چاہیے تو اس کی بیسز پر یہ بھی کچھ عرصہ پہلے پچھلے ورلڈ کپ ہیں بھی اس میں بھی ورلڈ کپ کالیفائر ہوا تھا جس میں 12 ٹیمز جو ہیں وہ کھیلتی تھی کالیفائنگ ٹورنمنٹ اور اس میں سے جو دو ٹیمز تھیں ٹاپ ٹو ٹیمز وہ آگے ورلڈ کپ کھیلتی تھی اب اس میں کیا ہوا تھا کہ 2018 کا جو ورلڈ کپ کالیفائر تھا اس میں بھی زمباوے جو ہے وہ نیٹر آنریٹ پہ باہر ہو گیا تھا اسی طرح سکوٹلینڈ جو ہے وہ اگر بارش نہ ہوتی تو شاید سکوٹلینڈ ورلڈ کپ کھیلتا ویسٹن ڈیز نہ کھیلتا تو تب بھی وہ بہت کلوز اور انٹینس تھا کہ انیس بیس کا ہی فرق تھا ویسٹن ڈیز اور سکوٹلینڈ میں کہ اگر ایک ٹیم ذرا سا آگے پیچھے ہو جاتی تو شاید وہ ورلڈ کپ کھیلتی اور دوسری ٹیم نہ کھیلتی تو اسی طرح اب جو 2023 کے ورلڈ کپ کالیفائر ہو رہے ہیں اس میں بھی ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں کہ جو اس ٹیمز ہیں جس طرح ویسٹن ڈیز ویسٹن ڈیڈر لینڈز کا آپ نے میچ دیکھا ہوگا اس میں نیڈر لینڈز نے تین سو ستر رنز چیز کر لیے پھر سپر اور میں تیس رن بنا دیے یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ ان ٹیمز نے کافی امپروف کیا ہے اسی طرح بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی اگزیمپل ہے کہ نیڈر لینڈز نے ساؤتھ ایفریقہ کو ہرا دیا تھا اسی طرح اب سکوٹلینڈ نے بھی ویسٹن ڈیز کو ہرایا ہے سکوٹلینڈ نے زمباوے کو بھی ہرایا ہے دو ٹیسٹ لینڈ نیشنز کو ہرایا ہے تو ہمیں ایک سمپل پلین ٹرنڈ نظر آ رہے کہ ٹیمز جو اسوسیٹ ٹیمز ہیں انہوں نے امپروفمنٹ دکھانے شروع کی ہے تو اس بیسز پہ اب جو آرگومنٹ ایک اور بہت ویلڈ آرگومنٹ ہے جس کے میں ساتھ ہوں کہ ورلڈ کپ کیونکہ ایک ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے پانچ چار سال بعد ہوتا ہے ساری دنیا کی نظر اس پہ ہوتی ہے تو ایک وہ بڑا ایونٹ ہونا چاہیے جس میں اور ٹیمز ہونی چاہیے اور اب یہ کہنے سننے میں آ رہا ہے کہ ٹوینٹی سیونٹین کا جو ورلڈ کپ ہے وہ چودہ ٹیمز کو ہوگا تو وہ میرے خیال سے ایک فیر نمبر آف ٹیمز ٹوینٹی ٹوینٹی سیونٹی 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 سیونٹ کا کہ اس میں چودہ ٹیمز کھیلیں گی تو وہ ایک فیر کال ہوگی لیکن اب اس میں آپ یہی کر سکتے ہیں کہ دوہزار تائیس اور انیس میں جو ٹیمز میس آؤٹ کر گئیں اب یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو زمباوے کی ٹیم نے بہت اچھی اٹیکنگ کرکٹ کھیلی ہے انہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی ہمیں اس کے جھلک دکھائی تھی پاکستان کو بھی ہرا دیا تھا تو ان کی اچھی ٹیم ہے یہ طرح نیدرلینڈز کی اچھی ٹیم ہے سکوٹلینڈ کی بھی اچھی ٹیم ہے اب کل جو یعنی دونوں ٹیمز ہیں ان میں سے کوئی ایک آگے اگلے راؤنڈ میں پہنچے گا تو اب اس میں یہی مسئلہ ہے کہ کن ٹیمز یہ سب ڈیزرف کرتی ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا انفیر ہو رہے ہیں پر یہ ڈیزرف کرتی ہیں تو اس لیے کرکٹ کو جو ہے تھوڑا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے میں اس میں ہوں کہ ٹھیک ہے آپ باقی جو لیکز ہیں ان کو ایکسپینڈ کریں اس کو پارٹسپینڈ کرنے کا چانچ بننا چاہی زمبابوی اور ویسٹ انڈیز اس لیے کالیفائر کھیل رہے ہیں کیونکہ یہ رینکنگ میں نیچے ہیں بیسکلی اس سائیکل میں اوڈی آئی سپر لیگ تھی اس میں ساری ٹیمز نے ایک نمبر آف سیریز کھیل لی تھی تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ٹاپ آٹھ ٹیمز بننی تھی جو ٹاپ آٹھ اس رینکنگ پیریڈ میں ٹیمز ہوتی ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی کالیفائر کر جاتی اس سے نیچے جتنی ٹیمز ہوتی ان کو کالیفائر کھیلنا پڑھتے جس طرح پاکستان نیدرلینڈز اگر یاد ہو آپ کو پچھلے سال اوڈی آئی کھیل لیں گیا تھا تو وہ بھی اس اوڈی آئی لیگ کا پارٹ تھے تو اس کا ایک جو فائدہ تھا اوڈی آئی لیگ کا کہ اس میں جو پندرہ سولہ جتنی بھی ٹیمز تھیں ان کے لیے یہ انسینٹیف تھا کہ انہوں نے ایک فکس نمبر آف سیریز کھیلنی تھی اس میں وہ ٹیسٹ پلائنگ نیشنز کے ساتھ بھی کھیل سکتی تھی اور اسوسییٹ نیشنز کے ساتھ بھی کھیل سکتی تو جو ٹیمز لیکس کارٹ لینڈ ہے یا نیدرلینڈز ہے یا آئی لینڈ ہے ان کو پاکستان ساؤت آفریکا انگلینڈ ان سے سیریز کھیل لے گا موقع ملا جس سے ان کی اوورال کرکٹ ایمپروو ہوئی اور وہ اب ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ویسٹر انڈیز اور اس طرح کی ٹیموں کو شکست دے رہی ہیں اچھا کل زکا شرف صاحب نے انٹری ڈالی پی سی بی میں لیکن ان کو چیرمن ابھی نہیں کہا جا رہا ان کو انٹیرم کمیٹی کا سمتھنگ کہہ دی ہے اس کی یہ وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ پہلے وہ جو بھی پولٹیکس کی وجہ سے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا آپس میں کانفرکت تھا کہ جی چیرمن پی سی بی ہمارا ہونا چاہیے تو وہ انہوں نے جلدی میں زکا شرف کو سیدھا چیرمن پی سی بی بنا دیا ابھی جو پرابلم ہے کہ پی سی بی کا نیا کانسٹیوشن کوئی نہیں آیا یا جو پچھلا کانسٹیوشن ہے وہ بھی اپنی اریجنل حالت میں بحال نہیں ہوا تو جب تک وہ نہیں بحال ہوتا تو تب تک الیکشن اور وہ سارے پروسس جو ہے وہ کافی ڈیوپیس ہوگا تو اس پروسس کو کیونکہ جو پچھلی انٹیرم مینجمنٹ کمیٹی جو نجم سیٹی ہیٹ کرے تھے اس کی مدت تیس جون کو ختم ہو رہی تھی تو جب وہ مدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد نئی انٹیرم مینجمنٹ کمیٹی اناؤنس کرنی پڑی تھی جو کانسٹیوشن اور اس کے نفاظ اور اس کا جو بھی چکر ہے اس کو انشور کرتی جب وہ ہو جائے گا تو پھر چیرمن کا الیکشن آپ کروائیں گے تو اس کی زیادہ لیگل ویلی ہوگی ابھی یہ ہوا ہے کہ وہ جو بورڈ کے ممبرز تھے پچھلے انٹیرم مینجمنٹ کمیٹی انہوں نے چاہ کے چیلنج کر دیا کہ جی یہ تو کافی آپ غلط کام کریں اور وہ اس میں تھوڑی بہت تھی بھی لیکن وہ سٹے آرڈر تو آپ کو بتا ہے پاکستانی کورٹس کا فیوریٹ کام اور وہ ہر چیز میں مل جاتا ہے تو اس میں بھی وہ سٹے آرڈر مل گئے جب سٹے آرڈر مل گئے تو الیکشن ڈلے ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ جو ایک بیٹر سینس ایس پری ویڈ تو انٹیرم مینجمنٹ کمیٹی آئی ہے یہ اب کانسٹیٹیوشن کا جو بھی پروسس ہے وہ صحیح طریقے سے کمپلیٹ کرے گی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ الیکشن ہوں گے تو اس میں پھر جو بھی نئے چیئرمن پی سی بی ہیں وہ الیکٹ ہوں گے پر اس میں بھی ابھی ہمیں کوئی پتا نہیں کہ یہ جو سٹیپ ہے گورنمنٹ کا یہ بھی شاید چیلنج ہو جائے لیکن آئی سی سی نے تو ہمیں کہا ہے کہ جس کو بھی پی سی بی نامزد کرے گا ایز ریپرزنٹیٹیو آف ایٹسل تو وہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے ایز ممبر ان دا آئی سی سی میٹنگ بلکو ٹھیک ہے اچھا ہمارا ٹیس سکوارڈ جا رہا ہے سرلنکا کھیلنے اس پہ وہ لی تو بڑی عرصے سے ڈیبیٹ چال رہی تھی کہ شاہینہ فریدی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ انجر نہ ہو جائے اور ٹیسٹ کیوں کھلانے ہیں اس کے علاوہ کوئی سرپرائزز اس کے علاوہ سرپرائزز ایک تو محمد حریرہ اور آمید جمال پہلی دفعہ ٹیسٹ آرڈ میں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو ان کو بہت بہت مبارک بات اور یہ ویل ڈیزرڈ ہے بکاہ حریرہ نے ابھی پاکستان شاہینز کا زمباوے کا ٹور تھا تو اس میں انہیں بہت بہترین کار کرتی دکھائی دبل سینچری بھی سکور کی آمید جمال نے بھی سی طرح پچھلے ڈومیسٹک سیزن میں بھی شاہینز کے ٹور پہ بھی پی ایس ایل میں بھی اچھی کار کرتی دکھائی ہے اچھے بھرتے ہوئے پیس بولنگ آرڈر ہیں تو وہ ہیں صرف ایک جو تھوڑی باقی سکورڈ ایک جو مجھے ہے وہ نومان علی کی سیلیکشن پہ ہے کہ نومان علی نے کوئی خاطرخواہ کار کرتی نہیں دکھائی پچھلے ایک سال کے اندر اور ان کی ایج بھی ہے تو اس سے بہتر زفر گوھر موجود ہیں وہ کاؤنٹی میں بھی پرفارم کرے ہیں ڈومیسٹک میں بھی انہوں نے پرفارم کیا ہے مہران ممتاز ہیں وہ بھی اوبرتے ہوئے لیفٹ آم سپنر ہیں اور ابھی جو شاہینز کا ٹور تھا اس میں بھی انہوں نے کافی اچھی کار کر دی دکھائی تو وائی نوٹ ٹرائی سامون لائک دائٹ انشٹیڈ آف نومان علی تو اس پہ مجھے تھوڑا کنسرن تھا باقی اوبرال ویری گود سیلیکشن برکل ٹھیک ہے اچھا امرجنگ ایشیا کپ ہو رہا ہے اس کا ایج سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ بیسیکلی پاکستان کی اے ٹیم جائے گی اے ٹیم پاکستان شاہینز یا پاکستانیری ٹیم جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی اسی طرح انڈیا کی اور سری لنکا کی اور نپال افغانستان امان آٹھ ٹیم کا ٹورنمنٹ ہوگا جو کہ جولائے میں سری لنکا میں ہونے ہیں اس میں ہمیں فائنل میں پہنچنا چاہیے پاکستان ڈفینڈنگ چیمپینز ہے پچھلی رفعہ پاکستان جیتا تھا یہ ٹورنمنٹ بلکہ ٹھیک ہے اچھا ایک نہ میں دیکھ رہا تھا میرے پاس کچھ فارورڈڈ وہ سٹیٹس نہیں ملتے وہ میرے پاس آئے تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا ایک تو اس میں تھا کہ کرکٹ میں خواتین جنہوں نے ڈبل سینچری کی ہوئے اس میں ایک پاکستانی لڑکی تھی مجھے بلکہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی کوئی ایسا کر چکی ہے دوسرا پھر ایک اور میرے پاس وہ آیا ہے جس میں تھے کہ خواتین جنہوں نے ایک میچ میں دس سے اوپر وکٹے لئے ہیں اس میں بھی ایک پاکستانی تھی یہ دو کون خواتین ہیں اور ان کی کیا سٹوری ہے پہلی جو خاتون ہے وہ کرن بلوچ ہیں اور یہ پاکستانی بیٹر تھیں جنہوں نے ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیلا ہے پاکستان نے پاکستانی خواتین کی جو ٹیم ہے اس نے ہسٹری میں وہ دوہزار تین چار میں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوا تھا اور اس میں انہوں نے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹو فورٹی ٹو رنز بنائے تھے جو کہ آج تک وومنز گیم میں ہائیسٹ ٹیسٹ سکور ہے اس سے زیادہ رنز کسی اور خاتون کھلاڑی نے نہیں بنائے تو ایک تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس میں جو صرف تھوڑا مسئلہ تھا کہ اس ٹائم پہ جو پی سی بی تھا وہ جو وومنز کی جو ٹیم تھی اس کو ریکنگنائز نہیں کرتا تھا تو اس بیسز پہ وہ جو ٹیسٹ میچ تھا اس کو پی سی بی نے آفیشل سٹیٹس نہیں دیا تھا تو دیٹس وائے وہ ایک آن آفیشل ٹیسٹ رہتا ہے لیکن کیونکہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ وومنز ٹیم اور اس سب کو ایکسپٹ کرتا ہے تو انہوں نے وہ پھر آفٹر ورڈز جو ہے اس کو تھوڑی وہ آفیشل دے دی لیکن اس ٹائم پہ جو ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر تھے اور انہوں نے فور دیر اون ایگو اسٹک ریزنز جن کا ہمیں پیدا نہیں کیوں ایگو آ جاتی ہے آنی تو نہیں چاہیے تو اس میں تھا تو کرن بلوچ جو ہیں وہ اوپننگ بیٹسمن تھی اور انہوں نے ٹو فورٹی ٹو رنز بنایا تھے ویسٹر انڈیز کے اگینسٹ اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹیسٹ میچ تھا اس نے پاکستان نے پہلے فور ٹوئنٹی سکس بنایا تھے اور ساتھ کھلاڑی آؤٹوئی تھا اور پاکستان اننگز ڈیکلیئر کر دی تو پھر جب پاکستان کی باولنگ آئی تو اس میں بیسکلی یہ تین خواتین کا ٹیو تھا شازیہ خان شرمین خان اور کرن بلوچ یہ تینوں کو اگر آپ پائنئر آف مومن کرکٹ کہیں پاکستان میں تو غلط نہ ہوگا اور یہ دونوں خان والی سسٹرز تھیں خان سسٹرز کراچی میں تھیں ان کو کرکٹ کھیلنے کا بہت چوک تھا تھوڑی انفلوینشل بیکراؤنڈ سے تھیں اچھے گھر آنے سی تھی تو انہوں نے اپنے ہی گھر میں پچ بنا لی تھی اور جو ادگرد کی اور خواتین تھی ان کو انہوں نے بلایا لیکن پھر انہوں نے اس زمانے میں کنیڈ کالج آ کے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے ٹرائلز کنڈکٹ کیے پاکستان کی وومنز ٹیم بنائی اپنے اون پہ پھر ان کی ساری کٹس جو ہیں ان کا خرچہ ان کی ٹرائلنگ کا خرچہ اپنے اون پہ برداشت کیا اور پھر سپانسرز بھی ان کے لیے ڈھوننا پھر ایک ورلڈ کپ انڈیا میں ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے پارٹسپیشن کی تھی جس میں انہوں نے آسٹریلیا کی جور ڈی ڈیویس تھی ان کو ایدو کوچ ہائر کیا تھا اور پورا اس میں بھی پھر یہ تھا کہ جو امیگریشن تھا وہاں پہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ خواتین کی ٹیم کرکٹ کھیلیں ورلڈ کپ یہ کیسے جاری ہے تو پھر جو پلاسٹک کے پیٹیاں ہوتی ہیں جو گرتے کی اس میں ان کی کٹ بیگز اور وہ رکھ کے تو ان کو امیگریشن سے سرور کرائے گیا تھا تاکہ کوئی وہ مسئلہ مسائل نہ ہو کہ ہم میچ کروا رہے ہیں تو اسی ٹیسٹ میچ میں جو شازیہ خان ہیں انہوں نے پہلی اننگز میں سات آؤٹ کیے تھے پچپن رنز دے کے اور انہوں نے ویسٹ انڈیز کو جو ہے ون فورٹی سکھ رنز پر آل آؤٹ کر دیا تھا اور پھر جو دوسری اننگز ہے اس میں آل دو وہ تھوڑا فٹیغ اور وہ ساری چیزیں آگئی تھیں تو اس میں ویسٹ انڈیز تین سو کے قریب رنز بنایا سکا تھا لیکن اس اننگز میں انہوں نے چھے آؤٹ کیے تھے اور ان کی جو فگرز ہیں تھرٹین فور ٹو 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 آج تک وومنز گیم میں بیسٹ بولنگ فگرز ہیں این ای ٹیسٹ میچ بہت آلہ یہ ساری تاریخ سے میں تو بالکل نابل تھا اور مجھے پتہ نہیں کیوں کافی حد تک یقین ہے کہ یہ تینوں خواتین اب شاید پاکستان میں نہیں رہ رہی ہوں گی لیکن آپ جہاں کہیں بھی ہیں ایک تو میرا خیال ہے کہ اس سارے جو یہ ایرا ہے اس پہ ایک فلم بننی چاہیے اور ظاہر ہے جب تک آپ بتائیں گی نہیں کہ کیا کیا ہوا پتہ نہیں لگے گا دوسرا یہ کہ اگر آپ کبھی بھی پاکستان میں ہوں تو ہمیں پلیز انٹرویو ضرور دیجئے اور اس پہ ہم آپ کا ایک بک ریکمینڈیشن دے دیں گے انویلنگ جذبہ ایک کتاب ہے یہ پہلی اوفیشل ڈاکومنٹیڈ ہسٹری ہے پاکستانی وومنز کرکٹ کی تو یہ پشم نے لکھی ہے تو آپ وہ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں زبادست اور آج کا بہت زیادہ کرکٹ سینٹرک تھا لیکن کل ہم نے آپ کو دوسری سپورٹس کا احوال بتا دیا تھا اس لیے اس ہفتے میں دو اپیسوڈ دینے پہ ہم عظمت کا ایک نیا منار چڑھ گئے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خدا حافظ